اسلام علیکم جی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد الجن میں اور نماز کا ٹائم ہے نماز بھی پڑھیں گے بھی انشاءاللہ اسی مسجد میں آپ کو زیارت بھی کروائیں گے تو چلیں آپ کو باہر سے دودھا بس سمجھا دوں ایسا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو علاقہ ہے یہ سارا غزہ کا علاقہ ہے اور اس طرف مقبرہ مولا ہے لیپ شیٹ کے پرے بیلڈنگ کے اپنے پیچھے اور یہ سامنے بڑے خوبصورت سی جو ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور اسی کے دوسری طرف یہ آپ کو میں دیکھاتا ہوں مسجد جی یہ ایک مناروے روڑکتر مسجد ہے اور بلکل سامنے یہ آپ دیکھیں کلاک ٹاور بھی بولتے ہیں مکہ ٹاور بھی بولتے ہیں اس کو عربی میں برجل سا بھی بولتے ہیں اور جو اس سے طریقی واقعات جو اس سے منصوب ہیں حدیث کی روشنی میں اور جو اسلامی واقعات اس مسجد کے ساتھ منصوب ہے ہم وہ بھی آپ کو بیان کریں گے یہاں پر اس مسجد میں جنوں کی ایک جماعت نے ہماری نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر قید کی تھی ہمارے پیارے آقا سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی تھے آپ نے انہیں ایک جگہ پر روک کر چھڑی سے لکیر کھینچی اور بولا کہ آپ نے یہ لکیر کراس نہیں کرنی اور آئے ناظرین آپ کو اندر سے مسجد کی زیارت کرواتے ہیں آپ اندر سے بھی زیارت کریں جماعت ہو چکی ہے لیکن کچھ ظاہرین جو بعد میں بھی ہیں تو ماشاء اللہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس جگہ کے اوپر سورہ جن بھی نازل ہوئی اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات قرآن پاک سنایا جنات کو تقریباً قرآن پاک کا چوتھا حصہ تو اس کے بعد وہ جنات مسلمان ہو گئے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا تو ناظرین جہاں جب بھی آپ آئیں تو اس مسجد کی لازمی زیارت کریں اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی